موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے عفظ و عمان میں رکھیں آمین سبح آمین جمعی رات کی شام کو میں نے بنایا تھا یونیک ساسوجی کا حلوہ جس کے انگیرڈنٹس میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے میں نے میٹھے کے لیے خجوریں یوز کیے تھی کنڈینچ نلس نے یوز کیا تھا ایوپوریٹڈ ملچ یوز کیا تھا کیونکہ مجھے شوگر فری چاہیے تھا الائچی تھی بادام تھے اور جناب تھا کوکونٹ پاودر اس کے لیے میں نے دو چمچ دیسی گھی لیا تھا جو پاکستان سے لائی تھی میں اور اب آخری دموں پہ ہے ماشاءاللہ اور اس میں میں نے گھی گرم کر کے دو تین الائچیاں مو کھول کے کرکڑا لیتی ہیں اور تقریبا تھری بائی فور کپ جو ہے وہ میں نے سوجی کا لیا تھا اور اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی دیکھیں اس کا کلر میں نے کتنا اچھا لائٹ براؤن کر لیا اب اس میں گرم پانی ڈالوں گی تقریبا اندازہ سے ڈالوں گی جس میں سوجی اچھی طرح ڈوب جائے اور کافی سارا پانی ہو اس کے بعد جناب اس میں جائے گا ایوپوریٹڈ ملک کنڈینس ملک کی فارم کا ہے لیکن اس میں شوگر نہیں ہوتی شوگر کے بغیر ہوتا ہے یہ جو چائے میں ہم لوگ عام طور پر یوز کرتے ہیں میں شوگر فری آپ کو پتہ ہے ہر چیز بناتی ہوں اپنے ہزبنڈ کی وجہ سے اور خود بھی خیر میں نہیں کھاتی اس لیے جو ہے وہ ہم شوگر فری کھاتے ہیں اور اس کا میٹھا آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب اس میں جائے گا ملک پاوڈر جب یہ سارا ابزورب ہو جائے گا لیکوڈ تو ہم اس میں ڈال دیں گے ملک پاوڈر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں جناب کوکونٹ اور بادام کی جو کٹے وے بادام ہے وہ میں ڈالوں گی اور اس کو بھی اچھے سے ہلا کر مکس کر لیں گے اس کا ہم نے جناب آئل نکالنا ہے گھی نکالنا ہے جو ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں پانچ ساتھ یا آٹھ دس خجوریں میٹھا جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ خجوروں کے سیڈز نکال کر وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جناب اب اچھے سے ہم بھونیں گے بہت اچھی طرح بھوننا ہے کہ اس کا کلر ایک دفعہ پھر ہم نے چینج کرنا ہے اور چینج کر کے اسی اسی کنزسٹنس کی میں لانا ہے جس طرح مطلب وہی کلر چاہیے جو میں نے سوجی کار بنایا تھا وہی کلر دیکھیں آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اس میں آگیا ہے محنت تو کرنی پڑی ہے لیکن اچھی چیز کھانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے یہ جناب ہمارا حلوہ تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت مزے کا یمی سا اور ساتھ اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی کٹے ہوئے پستے گرین کلر کے بزار سے کٹے ہوئے اسی طرح ہی ماشاءاللہ ملتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کس قدر خوش رنگ اور مطلب اچھا سا مزے دار حلوہ تیار ہے اور جناب یہ بھی کل رات کا ایک کلپ ہے تھرسٹے کا جس میں فرائیڈے کی لنچ کی تیاری ہو رہی ہے چائنیز بنانا ہے کل اور اس کے لیے میں چاول جو ہے وہ ایک دن پہلے بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں اور اس کو میں بناوں گی رائس ککر میں تو اس کو اچھے سے دھو لیتے ہیں چاول صاف کرنے کی تو یہاں ضرورت ہوتی نہیں صاف ستھرے چاول ہوتے ہیں مٹی بھی نہیں ہوتی پانچ سات دفعہ دھو تو کلین ہو جاتے ہیں اس کے بعد جناب جو میں نے رائس ککر کی حالت دیکھی ہے تو اس کو چمکانا بہت زیادہ ضروری تھا بہت گندہ ہوا ہوا تھا کچھ ہاتھ لگے ہوئے تھے کچھ چیزیں چپکی ہوئی تھی ہینڈل بھی گندہ تھا تو اس کے لیے جناب میں سب سے پہلے اس کے پر فیریک سے ہی کر رہی ہوں یہ دیکھیں کوئی چیز اڑی ہوگی میں نے پی سی ہوگی وہ چپک گئی ہے اس کو اچھے سے صاف کر رہی ہوں لیکن وہ مجھ سے اس سے تو ہوا نہیں تو میں جالی لے آئی ہوں اسٹیل والی اس سے ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھیں بلکل نیا ہو گئے یہ تیرہ چودہ سال پرانا رائس ککر ہے ماشاءاللہ اور اب کیسا نیا کا نیا نکل آتا ہے جب بھی اس کو اچھے سے صاف کرو اور بالوں پہ آج میں نے میندی لگائی ہوئی ہے رنگ برنگا سا دھوٹا پیچھے باندھا ہوئے اور میندی نے جو میرے باتھروموں کا حشر کی ہے اللہ ماف کرے وہ میں باتھروموں کا تو نہیں ہے کہ باتھروم میں گئی تھی سر دھونے اور وہ حشر ہوا ہے کہ اللہ ماف کرے بس چاول تو وہی میں جو فٹا فٹ والے بوائل کرتی ہوں تقریبا پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں بھگوتی نہیں ہوں ڈبل پانی ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی اس میں جناب دو کپ ہے چاول تو اس میں میں تین کپ پانی ڈالوں گی وہ اس لیے کہ مجھے کھڑے کھڑے چاول بنانے ہیں چائنیز کے لیے اگر چار ڈالتی تو وہ ویسے دال وغیرہ کے کھانے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو نہیں ڈال دیا گرم اور ساتھ ہی آئل ڈال دیا دو ٹیبل سپون نمک ڈال دیا اور ساتھ ہی بغیر بھیگے ہوئے چاول ڈال دوں گی اور یہ جناب ان کو ان کے حال پر ڈال کر چھوڑ دوں گی یہ آرام آرام سے پکتے رہیں گے اور میں جو ہوں اپنا باقی کام شروع کر دوں گے جو کہ کام 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 اور آج تھستے کو بھی ماشاءاللہ کام اس کے بعد جناب میں نے شامی کباب بنایا تھے اور شامی کباب کی ریسپی تو میرے چینل پہ تین چار دفعہ میں دے چکی ہوں اس لئے میں آپ دوبارہ نہیں دے رہے اور یہ میں نے بنائی تھے لیکن بنا کے ان کو فریز کیا اور فریزر بھی ماشاءاللہ میرا بھرا ہوا تھا لیکن جب اللہ ہلپ کرے تو بندہ جو ہے سب جگہ سب جگہ مطلب جگہ بن جاتی ہے بھری ہوئی جگہ پہ بھی آپ کو جگہ مل جاتی ہے جیسے کہتے ہیں دل میں جگہ ہونی چاہیے ویسے میں کہتی ہوں فریزر میں جگہ ہو جاتی ہے اگر فریزر اچھا ہو تو دل کا بڑا ہو ماشاءاللہ کافی سارے شامی کباب میں نے علیہ دہ علیہ دہ ان کو اب تیلیوں میں ڈال لی ہے اور ان کو اب میں رکھوں گی فریزر میں اور کیسے رکھوں گی یہ دیکھ لیں فریزر میں جناب جو حال ہوا ہے اللہ معاف کرے بس وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کپیسٹی سے زیادہ آپ چیز لے لیتے ہو تو اللہ ہی حافظ ہوتا ہے لیکن خیر یہ ہے کہ آگے پیچھے کرنے سے جگہ بنی جاتی ہے یہ فروزن بریسٹ بھی ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے اور جناب کیمہ شیمہ ہر چیزی ماشاءاللہ جو مجھے نظر آتی ہے ویکنڈ پہ جاتی ہوں جو چیز مناسب قیمت میں ہوتی ہے وہ خرید لیتی ہوں اور آفرز تو سعودیہ میں ویسے ہی بہت زیادہ لگتی ہیں پہلے تو کہتے تھے مطلب جنت ہے شاپنگ کرنے والوں کے لیے سعودیہ کے یہاں بہت اچھی اور مزے کی شاپنگ ہوتی ہے اور اب خیر اتنی جنت تو نہیں رہی تقریبا دو سخی بن چکے لیکن پھر بھی جو اوریجنل قیمت سے آفرز جو ہیں وہ کافی لگ جاتی ہیں کم تو اسی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اب جناب میں نے سیٹ کر لی ہے فریزر کا دروازہ دو دفعہ کھلے پھر میں نے ایڈجیسٹ کر کے اس کو صحیح طرح بند کر دی ہے اور جو جو چیز جہاں سے اٹھائی تھی وہاں رکھ لی ہے اور جناب یہ دیکھ لیں دھوکہ علم یہ شام چار بجے کا اور دھوپ فل فلیج ہے حالانکہ تین دن کی پیشن گوئی تھی کہ وینس دے تھرسڈے اور فرائیڈے کو ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں مزہمیاں میں بارش ہوگی لیکن نو بارش اور دھوپی دھوپ کپڑے دھوئے تھے وہ بھی اس طریقے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں اور میں بال بھی دھوکے آ گئی اور بال دھونے کے بعد جو میرے واشنگ کا حشر ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یار مہندی کا صرف یہی ایک نقصان ہے کہ اس سے جگہ گند جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو پھر وہی صبح اسی طریقے سے سارا کام کرنا پڑتا ہے جیسا صفائی کرنے سے پہلے تھا یہ غلط بٹن دبا دیا ہے ظاہر ہے جو حال کیا ہے اس کے بعد دماغ تو گھومنا ہی تھا پہلے تو میں نے بیسن پہ رکھ کے دھونے کی کوشش کی یہ دیکھ لیں بیسن گندہ کیا ہے اور پھر یہ نیچے فرش کا حال دیکھ لیں یہ سب میں کچن سے فارغ ہو کے اس کو اچھے سے صاف کروں گی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جناب چاول دیکھ لیں میرے الہدہ الہدہ اور کھلے کھلے تیار ہیں اور ایسے ہی چائنیز رائز کے لیے مجھے چاہیے اور جناب جمعت المبارک آپ سب کو یہ جمعہ کا دن ہے صبح کا وقت ہے ناشتے کی تیاری کا وقت ہے اٹھ کے کچن میں آئی ہوں اور جناب نکالتے ہیں ناشتے کا سامان اور کس کو کیا چاہیے وہ تو سیمی ہے یعنی ہزمنٹ صاحب کو پراتھا دوں گی اور جناب پچھلا آٹھا تھوڑا سا پڑا تھا شکر ہے میں نے تازہ بھی گوند لیا تھا خیر میں گوند لیتی ہوں جب ایک آت پیڑا بچتا ہے ساتھ ہی گوند کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ میری عادت ہے کہ ہر چیز وقت پر تیار ہونی چاہیے کوئی بھی چیز اگر نہ ہو یا اس وقت ہبر دھبر مچے تو یہ میری نیچر کے سر خلاف ہے چیز میں بے شک اس کے لئے مجھے دو دن پہلے اس کی تیاری شروع کرنی پڑے تین دن پہلے کوئی دعوت ہو کچھ ہو ماشاءاللہ وقت پر ہر چیز میں تیار الحمدللہ الحمدللہ کر لیتی ہوں اور جناب یہ پراتھے کی تیاری بل والا پراتھا بن رہا پیڑا بنا کے چھوڑ دوں گی کیونکہ ابھی تو کوئی اٹھا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور جناب ساتھ آج میں نے سوچ ہے شامی کباب نئے والے جو ہیں وہ بناتے ہیں وہ فرائے کرتے ہیں دو بیٹی کے لئے اور ایک ایک اپنے اور ہزبنڈ صاحب کے لئے نکال لی ہے صبح اٹھتے ہی جناب فجر کے بعد کی بات ہے آہ نو بجے تک میں نے نہا لیا تھا اور پھر میں کچھن میں آئی ہوں اور جناب ڈی فروسٹ کی ہیں شامی کباب تھرٹی سیکنڈز پہ اور اب ان کو ماشاءاللہ فرائے کر لیتے ہیں انڈہ بیچ میں ہی ظاہرہ ڈال دیتی ہوں تو انڈہ تو کوٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں یہ آرام آرام سے فرائے ہوں گے آگ تھوڑی سی تیز رکھنی چاہیے اور فوراں فرائنگ والی چیز کو پلٹنا نہیں چاہیے ورنہ اسے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو اچھے سے ایک سائٹ سے براؤن ہونے دیں گولڈن براؤن تو اس کے بعد اس کو ہلائے اور اس کے بعد دونوں سائٹ سے یہ تلنے یہ وہ کام ہے جو ابھی کوئی اٹھا نہیں ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہوتا ہے اس کی تیاری کر لیا ہے کباب گرم ہی رہیں گے وہ بنا لیے اور ساتھ ہی جناب کافی کا عمل جا رہی ہے کافی بنائی ہے بیٹی کے لیے جو ابھی تک فریج میں ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اس نے آج چاہی پی لی اور کہہ تھی کسی وقت میں پی لوں گی دیکھیں کس وقت پیتی ہے وہی میں نے جناب ڈالا ہے جو میں ہمیشہ ڈالتی ہوں براؤن شوگر ڈالی ہے اور جناب سیرپ ڈال ہے اور ساتھ کافی ڈالی ہے اور دودھ ڈال ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے رکھ لوں گی آج ہمارے پاس بریڈ بھی ختم ہوئی بھی تھی کافی سامان جو ہے وہ میرا ختم تھا تو میں نے یہ بنز پڑے ہوئے تھے نائن بنز آتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے وہی میں نے کہا ہم یوز کر لیں گے ماں بیٹی ہزبنٹ صاحب کے لیے تو پراتھا ہی بنے گا اور کباب ابھی تک نیم گرم ہے لیکن اس کے اوپر فائل پیپر کا چھوٹا سا پیس چپکا ہوا تھا جس کو میں نے نکالا ہے تو ما شاء اللہ کباب بھی تھوڑا سا زخمی ہو گیا انجرڈ ہو گیا اب تبوے کو دھوتے ہیں دھو کے سکاتی ہوں تاکہ پراتھے میں وہ ذرہ نہ آئے اور مزے کا نہیں بنتا کالا کالا سا ہو جاتا ہے اور ما شاء اللہ پراتھے کو چڑھ لیں جناب تبوے پہ اور اس کو اچھے سے سیکھیں گے تھوڑا سا آئل اس میں زیادہ لگے گا کیونکہ میرے ہزبنٹ صاحب جو ہیں وہ کرسپی پراتھا پسند کرتے ہیں اور کرسپی پراتھا آئل کے بغیر تو بنتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے ہفتے میں دو دن کھانا ہوتا ہے تو مجھے صحیح طرح بنا کے دیا کرو باقی تو میں جناب سارا ہفتہ سوکے ہوئے سلائس جو ہے وہ کھاتا رہتا ہوں اور ساتھ جناب انڈا بنانا تھا دو انڈے بناتی ہوں ایک وائٹ اور ایک جناب فل اور اس میں اتنی بڑی یوک تھی اللہ معاف کرے اور وائٹ اتنی کم تھی میں تو حیران رہ گئے اور یہ جو دوسرا ہے اس کی یوک نکال نہیں تھی لیکن وہ بھی تیزی میں اندر ہی گر گئے اب یہ خود کھاتے میں نکالیں گے اس سے پلیٹ گندی کرتے ہیں جسے مجھے بڑا غصہ چڑتا ہے یہ جناب پراتھا تیار ہے یہ ناشتہ دینے جا رہی ہوں اور جناب یہ جو تھوڑا سا بچا بچایا گھی ہے اس کو بھی یوز کروں گی اور بیٹی کا اس میں گرم کر رہی ہوں جو بن ہے لونگ بن جس کو کہتے ہیں سوفٹ والا ملک والا ہے بس اس کو گرم کر کے اور اس کا ناشتہ اس کے حوالے کروں گی اس کو دو شامی کباب ایک بند اور بادام میں ویکنڈ پہ اپنے لیے تو نہیں بھگ ہوتی نا ہزبنڈ کے لیے لیکن اس کو بیٹی کو دے دیتی ہوں سارا وقت لگی رہتی ہے لیپ ٹاپ پہ یہ اس کا ناشتہ اس کی طرف جا رہا ہے وہ آخر میرے بچی ہوں میں اور میرا کیا ناشتہ ہے میں بھی ایک بند گرم کروں گی اور ایک کباب وہ میرا سائٹ پہ پڑا ہوا ہے وہ کباب جناب اس بند کے اندر ڈالیں گے سوکہ ہی گرم کروں گی اور اس کے بعد جناب اس میں بند ڈالے بند ڈالا جائے گا آپ لوگ کیا فرائیڈے کو کوئی سپیشل ناشتہ کرتے ہیں یا ویکنڈ پہ کوئی سپیشل ناشتہ بناتے ہیں تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں اچھا لگتا ہے کوئی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا مزہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ انگیج رہتے ہیں میرے ساتھ میری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی آپ کی جناب کمنٹس ہوئی رہا پڑھوں اور ان کا آنسر کروں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ دو پکوڑے رات کے بچے ہوئے تھے وہ گرم کر لیے ساتھ سلائس اور بسکٹ رکھے ہیں لیکن بسکٹ میں نے کھائی نہیں تھے اور آج چائے پہ دن نہیں تھا تو دودھ کا کپ لے لیا ساتھ اور جناب یہ ناشتہ کے بچے ہوئے برتن ہے جس کو میرے husband خود ہی یوک کو صاف کر کے ٹیشو سے اور ٹیشو بھی ساتھ رکھ گئے اور یہ برتنوں کا ڈھیر چلیں جی میں اپنا کام کرتی ہوں اوکے اللہ